ہند بھارت آپ کی اپنی آواز اب راشد الوی نے بھی ویبادی ٹپنی کی ہے انہوں نے رام کا نام لینے والوں کو نشاچر قرار دے گیا ہے کانگریس کے ورشت نیتا راشد الوی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ جو لوگ جیسی رام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سب منی نہیں ہیں وہ نشاچر ہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو بھارتے جنتا پارٹی کے آئی ٹی سیل کے پر مکہ امیت مالوے نے بھی شیئر کیا ہے ایک مگر بچ پاؤں پکڑ لیتا ہے ہنومان جی وہ اسے کسی نے شراب دیا تھا وہ ایک افسرہ وہ افسرہ بن جاتی ہے اور وہ ہنومان جی سے کہتی ہے ہنومان کیوں وہ اخت خراب کر رہے گے تمہیں تو سورج نکلنے سے پہلے جانا ہے سنجیونی بوٹی لے کر اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے جی شری رام کہہ رہا ہے منی نہیں یہ نسٹر گورا یہ منی نہیں ہے یہ تو گھور رکشہ سو میں آپ سے بس اتنی بات کہہ کے اب آپ سے بدا لوں گا کہ آج بھی بہت لوگ جی شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سب منی نہیں یہ نسٹر گورا خوشیان رہنی کی ضرورت ہے اور دیش کے اندر ہمیں ایسا محول پیدا کرنا ہے جو رام ریچے کے اندر آیا ہے عمد مالوی نے دس سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کو پوسٹ کرتے ہوئی کہا کہ سلمان خرسید کے بعد اب کانگریس کے نیتہ راشید الوی جیسی ری رام کہنے والوں کو نشاچر بتا رہی ہیں رام بھکتوں کے پرتی کانگریس کے ویچاروں میں کتنا جہر گھلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ حال کے دنوں میں صرف راشید الوی کا ایسا ویوادت بیان سامنے آیا ہے اس سے پہلے پورو کندر منتری اور کانگریس کے ورشت نیتہ سلمان خرشید نے بھی اپنی نئی کتاب میں ہندوٹو کی تلنا آتنکی سنگٹنوں آئی ایس آئی ایس اور بوکو خرام جیسے کٹرپنتی سمہوں سے کر ڈالی ہے پورو کندر منتری سلمان خرشید نے اپنی نئی کتاب سنرائز آور آئیوڈھا میں دی سیمفرین سکائی نام کے ایک چیپٹر میں یہ کتھک ٹپنی کی ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ورطمان دور میں ہندوٹو کا راجونیتک روپ سادو سنتوں کی سناتن اور پراشین ہندو پرمپرہ کے اوکنارے لگا رہا ہے میری مول بھاونہ ہے کہ ہندو مسلمان ایکتہ ہو یہ شاید کسی کو اچھا نہیں لگا یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہاں ایکتہ کی بات کیوں ہو رہی ہے ہم نے اتنی مشکت کی ہے محنت کی ہے کہ ہم لوگوں میں بطوارہ کریں اور یہ یہاں بیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایکتہ ہونی چاہیے ہم ایک ساتھ آ جائیں لوگ جڑ جائیں ایک ہو جائیں یونٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات کی شکریہ حالانکہ اس ٹپنی کو لے کر ویواد شروع ہو گیا ہے اور بی جے پی کی اور سے لگاتار حملے کیے جا رہی ہیں یہی نہیں ان کے خلاف اس کے لیے کیس بھی درج کیا جا چکا ہے ڈلی کے وکیل ویوے گرگ نے ڈلی پولیس آئیوکت میں کانگرس نیتا کے خلاف آتنگواد کے ساتھ ہندو دھرم کی تلنا کرنے اور اس سے بدنام کرنے کو لے کر کیس درج کرنے کا انرود کیا تھا جس کے بعد خرشید پر کیس درج کا لیا گیا بھارت جنتہ پارٹی سانسد مناخشی لیکھی نے اس ٹپنی پر کہا کہ میں انہیں بس یہی کہنا چاہوں گی اگر وہ بھارت کی پرمپرہ سے پریچیت ہوتے تو اس طرح کی بات نہ کرتے قرآن کی آیات کا ذکر کرتے ہوئی کہا کہ بھارت کی سنسکرتی کو سنجونے کا کام کریں باٹنے کا نہیں ماں سے پراتھنا ہے کہ ایسے ویچار رکھنی والی لوگوں کو صدبودی دے وہاں بیجے بی کے راشتے پروکتہ گورب بھاٹیا نے کہا کہ یہ کانگریس کی سچی مانسکتہ کو درشاتا ہے بھارت میں رہ کر بھارت کے ناغلی کو دوارہ اتنا سممان ملنے کے بعد کانگریس پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ لائن سلمان خرشید جی کی ہے ایسا نہیں ہے یہ آج کانگریس پارٹی کی بیچار دھارہ ہے بی جے پی آئی ٹی سیل کے پرمک امیت مالوے نے بھی اس پر کہا کہ کانگریس کے سلمان خرشید نے اپنی نئی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوٹ آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرام جیسے سیہادی اسلامی سمہو کے سمان ہے ہم اس ویقتی سے اور کیا امید کر سکتے ہیں جس کی پارٹی نے صرف اسلامی جہاد کے ساتھ سمانتا لانے اور مسلم ووٹوں کو پانے کے لیے بھگوہ آتنگباد شبد گڑا ہے فلال اس خبر میں ترہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے جڑے رہے ہیں دوازنیوش کے ساتھ دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہند بھارت لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں